اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پارلیمانی ممبر شریف الدین شارک نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر بھی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ شارک صاحب آپ بھی سابق پارلیمانی ممبر رہے ہیں اور اپنے دور اقتدار میں آپ نے کیا کیا آپ اس وقت لوگوں کے ساتھ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں لیکن اپنے دور اقتدار میں شارک صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ تو اگر آپ کے دور اقتدار کی بات کریں جو نعرے اس وقت آپ دے رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگ رہے ہیں کہ یہ وہ خواب دکھانے کے صرف ہے ہوگا کچھ بھی نہیں دیکھیں جو ہم آج نعرے دیتے ہیں جو باتیں یہاں کہیں ہیں یہ میں نے پارلیمنٹ میں ڈنکے کی چوٹ کہیں ہیں آدھے گھنٹے کی تقریر میں میں نے یہ سارا سلسلہ کب سے شروع ہوا انیس سو اکتیس سے لے کر انیس سو سنتالی سے لے کر کشمیر کے ساتھ کونسی دگہ بازی ہوئی کونسی بے وفائی ہوئی یہ بے وفائی اور دگہ بازی کے ایک طویل داستان ہے جو جوائرلہ نہرو سے شوری اور اب موجی اس وقت جس تباہی کو سامنے لارہا ہے ہمارا نعرہ تھا ہندو مسلم اتحاد کا ہمیں دکھایا گاندھی جی کا اصول ہم اس اصول کے پیچھے دوڑے پردہ ہٹا تو ہم نے دیکھا موجی جیسے لوگ ہم نے دیکھا وہ جو بابی مسجد کو ہٹا شارک صاحب ایک الزام ہے آپ پہ میرے پر جی جی نہیں نہیں آپ کی پارٹی پر اور آپ پر بھی کوئی الزام آیا ہی نہیں ہے کوئی الزام دینے والا ہوگا ہی نہیں آپ کو ملے گا نہیں کہ بھی دنیا میں کوئی الزام نہیں ہوگا میرے پاس یہ دامن اتنا صاف ہے کہ ان کا کفن اس میں بن سکتا ہے جو الزام لگائیں گے مجھے وہ مجھے کچھ نہیں کیسے ٹھیک ہے آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو آپ یہ پی اے سے ہٹانے کی باتیں کرتے ہیں پنتیس ایک ہی طربداری کرتے ہیں اقتدار میں ہو کے آپ کے جو عمر عبداللہ ابھی یہاں سے سپیچ کر کے گئے کیا دو ہزار دس یا دو ہزار آٹھ میں انہوں نے کبھی ایسا کہا یہ ان کو پوچھنا آپ مجھے نہیں معلوم یا آپ پوچھے میں پارلیمنٹ نہیں یا آپ ان کو آپ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں آپ سینئر لیڈر ہیں شارک صاحب آپ آپ کا خون اور پسی نہ لگا ہے پارٹی بلکل میرا سارا زندگی اس پارٹی میں لگی ہے سنیے میں مانتا ہوں یہ کون سی حکومت ہوگی جس میں کوئی خامیہ نہیں ہوں لیکن کشمیر کے تیعی وفاداری کشمیر کے لوگوں کے تیعی وفاداری اس میں کوئی شک آپ نہیں کر سکتے کوئی نہیں کر سکتے ایڈمنٹیٹیو مام کی پرسنل بات میں سرکار کی بات کرتا ہوں میں سرکار میں سرکار میں رہ کے آپ سب کچھ بول جاتے ہیں یہ الزام ہے لوگوں کا میں نہیں کہتا ہوں میرے میرے خیال یہ غلط ہے جہاں تک میرے اپنا ذاتی عمر صاحب نے عمر صاحب نے فاروق صاحب نے عمر صاحب نے نہیں نہیں یہ تو غصہ آئے گا آپ کو جب 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 سوال پوچھا جائے گا جب اچھا اونچی آواز ہے ٹھیک ہے تو جب جب فاروق صاحب آپ مجھے بتائیں کتنے کتنی دیر تک آپ حکومت میں رہے میرے خیال ہے چالیس پچاس سال رہے ہوں گے ضرور پچاس سال میں جب آپ نے کوئی ایک پیسے نہیں ہٹایا تو یہ تو الیکشن کیمپین لگ رہے نا ہمیں نہیں نہیں اس وقت آپ یہ پیسے ہٹانا یہ الگ بات ہے ہم نے اس کو تباہ برباد کیا ہوتا لیکن گورنمنٹ آپ انڈیا نے اس کو کرنے نہیں دیا وہ مہتاج ہیں آپ مہتاج ہیں مہتاج تو ہیں اس میں کیا شک ہے اسی مہتاجی کو ختم کرنے کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں اسی مہتاجی کو ختم کرنے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں تاکہ کشمیر اور کشمیریوں کو وہ اختیارت واپس ملیں جو ان کے پاس تھے مگر چھوڑے بھی آپ نے نا آپ ہی نے تو سرنڈر کیا نا ڈلی کے سامنے نہیں ہم نے کبھی نہیں سرنڈ جو جس پوزیشن کی بحالی کی آپ بات کر رہے ہیں ہم نے پھر کس نے کیا آپ کو دسل ہسٹری میری آپ مجھے بتائیں نا نہیں لوگوں کو لوگوں کو بتائیے بٹا سنو میں لوگوں کو نہیں لوگوں کو مال چیپ منیسٹر شیخ عبلا صاحب رہے نا ایکس ایکسپٹ انہیں پوزیشن کی نا تو کیوں کی اس لیے نہیں آفتی مووی نووی کی جس وقت بائی سال کے بعد حکومت ہندوستان کو ہوش آیا ہے کہ اس شخص کے بغیر یہاں من نہیں ہو سکتا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی پارتہ سارتی سے مذاقرات ہو گئے اور ان مذاقرات کے بعد جو فیصلے ہوئے اس کمیٹی کے وہ فیصلے عمل میں لانے کے لیے شیخ محمد عبداللہ نے چیپ منیسٹر کی کرسی یعنی منظور کی اس کے بعد جو ہی وہ فیصلوں پر بات چلنے لگی تو ہندوستان پھر مکر گیا اور پھر شیخ محمد عبداللہ کے پاو میں انہوں نے بیڑیاں ڈالنے کے شروع کی اس وقت عمر کی ان کی بھی بہت طویل ہو گئی تھی اور بیماریوں نے بھی ان کو لیکن جو ہندوستان مکر گیا اسی ہندوستان کی کانگریس کے ساتھ آپ یارانہ ابھی کر رہے ہیں اسی ہندوستان کی کانگریس کانگریس ایک سیاسی جماعت ہے میں وہی بول رہا ہوں نا کانگریس نے ہی آپ کے ساتھ دوخہ کیا نا لیکن پھر بھی آپ کے دوست ہیں نا وہ پھر میں وہی بول رہا ہوں پھر بھی آپ کے دوست ہیں نا وہ تو اپن لوگوں کو بتا ہے ایک بات ان سے ایک ان سے ہم ایک بات یہ ہے کہ کم از کم وہ سیکرورزم کی بات کرتے ہیں میں بول رہا ہم بی جے پی کیسے دشمن ہے کانگریس آپ کی دوست ہے نہیں بی جے پی تو دشمن ہے سارے ہندوستان کی ہماری نہیں صرف ہماری نہیں وہ سارے ہندوستان کی دشمن ہے بی جے پی نے وہ اقدام اٹھائے ہیں جس سے سارا ہندوستان نالان ہے وہ پھرک پرستی کے آگ جلا رہے ہیں وہ مسلمان کو میٹ کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کی چھدڑیاں اڑاتے ہیں یہ کوئی سیاست ہے یہ کوئی حکومت ہے کانگریس کے کے بھی گلتیاں نہیں کانگریس کے بھی گلتیاں ہوں گی میں نہیں مانتا ہماری بھی گلتیاں ہوں گی ان کی بھی گلتیاں ہوں گی یہ ایک بات ہے لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملک کو تباہ کرنا یہ ہمارے سے نہیں ہوگا اور ہم اس کا گلتیوں کا میں اعتراب کرتا ہو سکتا ہماری بھی گلتیاں ہوں گی اور ہم نے عوام کو بھی یہ کہا ہے کہ ہماری گلتیاں ہیں اگر آپ معاف کرنا چاہے ہمیں معاف کر لیے ہیں بس دنگے کہ عوام نے آپ کو معاف کیا تو آنے والا کل کیا ہوگا آنے والا کل یہ ہوگا کہ ہماری جماعت ان حقوق کے لیے لڑے گی جو حقوق ایک دیلی اگریمنٹ کے طرح کشمیر کو ملے ہیں اس پر لڑے گی اس پر جان دینے کی باری آئی میں پہلا آدمی ہوگا اس پر جان دے گی اکبر لون صاحب اکبر لون صاحب کو آپ نے آپ نے پارلیمنٹ میں لایا پارلیمنٹ میں اکبر لون صاحب کو آپ نے لایا مہربانی کر کے یہ انٹرویو چل رہا ہے اس وقت آپ ہمیں بات کرنے دیجئے اکبر لون صاحب کو آپ نے پارلیمنٹ میں لایا تو شریف دین شارع کو کیوں بھلا دیا یہ پارٹی کے پارٹی کی سوچ ہوتی ہے مجھے شاید کوئی دوسری جمدہ گپکار کا فیصلہ ہوتا ہے مجھے کوئی گپکار کا نہیں لیڈرشپ کا لیڈرشپ کا فیصلہ ہوتا ہے لہٰذا اگر کل کو مجھے مجھے کہا ایک بار آپ جائیے کرنا ہمیں الیکشن لیڈیے میں چلا گیا جیت کے آگیا دوسری بار کہا کپوارا جائیے میں گیا تیسری بار کہا لنگیٹ جائیے میں وہاں گیا چوتھی بار کہا پارلیمنٹ جائیے میں گیا میں ایک وفادار آدمی ہوں نیشنل کانفرنس کا سنیے میں نہیں میرے میرے ساتھ کوئی دگا نہیں ہوگا اور یہ بھی سمجھ لنا چاہیے ہمیں جو اللہ دیتا ہے اس کے بگڑوں اور کچھ نہیں دیا سکتا جو اللہ چاہتا ہے وہی ملتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شریف دین شارک صاحب آپ کی وساطت سے میں سارے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ہماری گلتیاں اگر ہوں گی ان کو معاف کریے اور آئندہ اپنا مستقبل روشن بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دی بہت بہت شکریہ تو بات کر رہے تھے شریف دین شارک جو سابق جو سابق پارلیمنٹ ممبر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج تک جو دھوکے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں آنے والے کل میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ دھوکے ہمارے ساتھ بار بار نہ ہوں آشکمیر کے ساتھ شاہد عمران کشمی کرام